ہم ہر پاس پاکستان میں اور بھی بہت ساری جگہ انویسمنٹ کر رہے گی ہم نے کیوں وہاں پہ انویسمنٹ نہیں کی ہوئی اس لیے کہ بہریہ کے نام کی وجہ سے ہم نے انویسمنٹ کی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بحروپیوں، فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آج کا پروگرام ہوگا بہریہ ٹاؤن میں جو بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں جو بڑی بڑی کسیر منزلہ امارتیں بن رہی ہیں اس حوالے سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہریہ ٹاؤن فیس سیون اور فیس ایٹ میں کسیر منزلہ امارتوں کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے ایک طرف جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نصرباز ہیں وہ پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں تو دوسری جانبی بڑے بڑے سرمایہ داروں کو یہ نصرباز لوٹ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ اس کا فلیٹ ہو وہاں پہ اس کو شاپ ملے یا وہاں پہ اس کو کوئی ریزیڈنس ملے لیکن جب یہ کسیر منزلہ امارتیں بنائی جاتی ہیں تو اس وقت انویسٹمنٹ لی جاتی ہے اور یہ لالج دیا جاتا ہے انویسٹر کو کہ آپ کو پرمنت انسینٹیو دیا جائے گا یعنی کہ پرمنت آپ کو اپریسیشن رینٹل دیا جائے گا اب یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن قبل ہم نے ہیش مال کے اوپر پروگرام کیا تھا اور آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے فراد کی ہیں کیونکہ جو ہیش مال کے مالک ہیں ہاشم رضا ان کے ایک بڑے بھائی ہیں آسیم رضا ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے ہیش مال کے جو متاثریر ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے جو مالک ہیں ان کے خلاف اب ملگیر احتجاج ہونا شروع ہو چکی ہیں شیخ کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ مقدمات کے اندراج کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک اور جو ایم ڈی ہیں یا جو ان کے پارٹنر ہیں فورسس سے ریٹائرڈ وہ افیس نے شہزاد کیا نہیں ان کو بھی دو دفعہ حراست ملیا گیا لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا یا تو پولیس کو دباؤ کا سامنا تھا یا موبائنہ طور پر پولیس نے کچھ ساز باز کر لی تھی آپ کو ٹرپل اے اسوسی ایٹس کے متعلق بتا دیں کہ پی سی اکٹا کے نام سے ایک کسیر منزلہ امارت بنانے کے دعوے دار شیخ فواد کے خلاف کراچی میں جب پہلے مقدمہ درج ہوا تو وہاں پہ اس کے ناقابل زمان وارنٹ گرفتاری نکلے اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا عدالتی حکم کے اوپر ہے اور اس کے بعد اصلاح آباد میں بھی اس کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ناظرین پروگرام میں آگے چل کے آپ کو متاثرین کے گفتگو سنائیں گے کہ وہ اب کیا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ تو جو تمام تر ملبا ہے وہ بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کو بہر ڈال رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے اس وجہ سے یہاں پہ انویسمنٹ کی تھی کیونکہ بہریہ ٹاؤن کے جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہے ملک ریاض انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی لیکن اب ان کے ساتھ ان کا نام استعمال کر کے کچھ نوصر باز پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں ٹریپل اے سوسیٹس کے جو مالک ہیں شیخ فواد ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ ان متاثرین نے جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیس ارب روپے ہڑپ کیے گئے ہیں یہ ایک چھوٹی رقم نہیں ہے بیس ارب روپے کا چونہ پاکستانی عوام کو اس عوام کو لگایا گیا کہ جو بڑے بڑے انویسٹرز تھے جنہوں نے کروڑوں روپے کے انویسمنٹ کی تھی حتیٰ کہ دو ٹریپل اے سوسیٹس کے جو مالک ہیں شیخ فواد انہوں نے اپنے ملازمین کو بھی تنخواہی نہیں دی آج سے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جو احتجاجی مظاہریں ہیں یہ اب آپ کو ایکسپریس ہائی وے پہ بیریہ ٹاؤن کے گیڑ کے اوپر اور ٹریپل اے سوسیٹس کے دفتر کے باہر اور نیب ایف اے کے باہر بھی احتجاجی مظاہرین ملیں گے جنہوں نے ارب روپے کا سرمایہ ٹریپل اے سوسیٹس کے پی سی اکٹا نامی ایک پروجیکٹ کے اوپر لگایا تھا لیکن ابھی تک نہ تو ان کو کوئی زمین ملی نہ ان کو کوئی فلیڈ ملا صرف ان کو یہ جانسہ دیا گیا کہ آپ کو پر منت رینٹل اپریسیشن دیا جائے گا وہ بھی نہیں دیا جارہا جن متاثرین نے احتجاج کیا اس حوالے سے جو اس متاثرین کا لیڈر ہے یعنی کہ جو اس پورے جو پروٹیسٹ ہے اس کو لیڈ کر رہا تھا اس نے کیا گفتگو کی متاثرین کے ساتھ ذرا آپ کو سنواتے ہیں پاکستان میں اور بیسٹیوں جو ہے اس کو فائٹیز ہیں اور ملکے انٹر سب کچھ ہے ہم نے کئی انگیسمنٹ نہیں کیا کیونکہ بیڈیا کے اندر کا یہ پروجیکٹ ہے اس لیے ہم نے اس کو جو ہے نا پیسہ لگایا سب کچھ کیا تو اس لیے شک بھی بیڈیا اس کو رسپونسیب ہو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اس کو کرتے ہیں آکے پارور سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر نہیں کٹوائیں کٹوائیں جن لوگوں نے نیب میں اپلیکیشنیں نہیں دیں پلیس دیں جا کے انڈیویجلی دیں اور گروپ میں شیئر کریں پھر تاکہ اندر کا لفتا ہے تو انشاءاللہ نیفٹ جو ہے نا دوبارہ ہم اس اپلیکیشن کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے پروٹیس کرتے ہیں کہ ہم بیس تیس پر لوگ نہیں ہم جو تین چار سو لوگ ہیں ہم کریں گے بیریہ کو بھی بند کریں گے ہم ان کے آفیس کو بھی بند کریں گے پھر ہم پورا جو بقاعدہ ایکشن لیں گے ہم روڈوں میں لاس کریں گے دونوں سائٹوں پر ٹرافک ہے جہاں وہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لوگ کیوں یہاں پر کٹے ہو رہے ہیں آپ میں سے کسی بندے میں ہمیشہ یومر صاحب کو بھی بات کی ہے کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو اور وہ آپ کہا کے دروازہ کھٹ کھٹ رائے تو کیسا لگے گا اور آپ کے محلے میں شور کریں تو کیسا لگے گا آپ نیب کہاں پہ ہے ہم نے نیب سے لی ہوئی ہے جگہ آپ اپنا جو کام ہے وہ نیب میں جاری رکھتے ہمیں جو پورٹیسٹ ہے وہ ہمیں شیخ فواد کے گھر کے باہر کرنا ہے ہمیں جو پورٹیسٹ ہے ہم نے بہریہ کے آگے یہاں پہ کرنا ہے کیونکہ بہریہ رسپانسیبل ہے ہماری یہ کوری جو انویسمنٹ ہوئی ہے ہم نے بہریہ کی وجہ سے کی ہوئی ہے ہمارے پاس پاکستان میں اور بھی بہت سری جگہ انویسمنٹ کر رہے گی ہم نے کیوں وہاں پہ انویسمنٹ نہیں کی ہوئی ہے اس لیے کہ بہریہ کے نام کی وجہ سے ہم نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ اور بلا کریں گے تو بہریہ خود ہی ایکشن لے گا اور ہم اپنا قانونی لگ لی اگر بندے کام کرنا چاہتے ہیں کسی کو اگر شوک ہے اگر ابھی بھی کسی کے ذل میں ہے کہ شاید ہم پروٹیسٹ نہیں کریں ہم ایف آئی آر نہیں کٹوائیں ہم نیب میں نہیں جائیں تو ہمارے پیسے مل جائیں گے تو براہی مہربانی مت آئے یہاں پہ وہ بندے آئیں جنہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوانی ہے جنہوں نے نیب میں اپلیکیشن دنی ہے وہ بندے آئیں اور اپنی اپنی چیز اپنی اپنی انڈیویجنلی افرٹ کر کے وہ گروپ میں شیئر کرتے جائیں جی تو ناظرین یہ آپ نے گفتگو سننے اور اب آپ دیکھئے گا کہ یہ احتجاجی مظاہرے اب ملک گیر شروع ہو جائیں گے اور ٹرپل ایسوسیٹس کے جو مالک ہے شیخ فواد اطلاع یہ مصول ہوئی کہ دو مقدمات میں وہ گرفتار ہوئے سینٹرل جیل اڈیالا گیل کیونکہ پیسوں کی ریل پیل ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے وہاں پہ ان کو جو چیک ڈیسانر کے مقدمات تھیں اس میں ان کی درخواست زمانتیں منظور ہو گئی ہیں لیکن اب آہستہ آہستہ نیب بھی حرکت میں آ چکے ہیں متاثرین اب بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھئے گا کہ ملک گیر احتجاج ہوگا اور یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے کہ جن کو وہ پلات سیل کرتے ہیں تو ان سے ایک ایگریمنٹ لیا کرے ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا کرے کہ آپ کسی قسم کی فراڈ کی سرگرمیوں میں ملوش نہیں ہوں گے اگر آپ نے فراڈ کیا تو آپ کی یہ جو لینڈ جو آپ خرید رہے ہیں اس کو سیل آؤڈ کر کے متاثرین کو پیسے واپس کیے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ جو بیس ارب روپے کی ہنڈ ایک بگ اماؤنٹ ہے کیا وہ متاثرین کو واپس ملے گی یہ کہ متاثرین اسی طرح احتجاجی مظاہرے کرتے رہیں گے اور انہی متاثرین کی وجہ سے بیریہ ٹاؤن کا نام بھی بدنام ہوگا اور خراب بھی ہوگا پھر اسی بیریہ ٹاؤن میں آپ کو معلوم ہے کہ دیہیش مال کے نام سے ایک پلازہ بنانے کا ارادہ کیا جو حاشم رضا ہیں کیونکہ حاشم رضا کے جو بائی ہیں آسیم رضا انہوں نے ماضی میں بہت بڑے بڑے فراڈ کیے ہیں انہوں نے ایکویٹک مال کے نام سے فیس سیون میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پلازہ بنائیں گے اس وقت انہوں نے بھی بڑے بڑے انویسٹروں کو گھیرا ان کو شیشے میں اتارا اور پھر ان سے فراڈ کیا ایکویٹک مال کے بعد القائد کا نام استعمال کیا گیا القائد کے بعد پھر گرین ارتھ کے نام سے اور دا سپیس مال یہ چار پروجیکٹ تھے جو سید آسیم رضا صاحب نے کرنے تھے لیکن آسیم رضا کے اخلاف جب مقدمات کے اندراج کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ یہاں سے دم دبا کر دبئی بھاگ گئے جب آسیم رضا دبئی میں بھاگ گئے تو ان کے بھائی کو بھی جھاگ آگی کہ یہ تو معصوم لوگ ہیں ان کے ساتھ تو آسانی سے فراڈ کیا جا سکتا ہے تو پھر حاشم رضا نے دیہیش مال کے نام سے ایک نئے فراڈ کا آغاز کیا اور وہاں پہ لوگوں نے انویسمنٹ کی اب انہوں نے بھی اپنا گروپ بنا لیا ہے اور وہ بھی متاثرین جو بہت بڑی تعداد میں ہیں جن کے اربور پہ حاشم رضا کے ذمہ ہیں حاشم رضا کے خلاف بھی اب مقدمات کے اندراج کے سلسلہ شروع ہونے لگا ہے کیونکہ حاشم رضا نے جو اپنا آفس بنایا ہے وہاں پہ ایک کمرہ بنایا گیا ہے جس کو بلیک روم کہا جاتا ہے اس بلیک روم میں جب یہ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کو طفل تسلیعیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیلیں چل رہی ہیں پھر اس آفس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تمام ریلیٹیوز اس آفس میں ایک کا نام سے یہ طائر عباس ہے اور اس کے علاوہ جو زونل ہیڈ ہیں ساتھ سہیل ان کا نام ہے ڈیریکٹر عباس ہیڈر ہے اور جو سیلز ہیڈ ہیں شاہ نواز خوشحال یہ لوگوں نے مل کے اس پورے گینگوں میں کہوں گا کہ بہری ایٹا ان کا نام تو بدنام کر ہی کر رہے ہیں اب دیکھ لیں کہ ماضی میں ایکویٹک مال کے نام سے فراڈ کیا گیا سپیس مال کے نام پر فراڈ کیا گیا القائد کے نام پر فراڈ کیا گیا گرین ارت کے نام پر فراڈ کیا گیا اور چھے سال قبر الباری گروپ کے نام سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فراڈ کیا گیا میں نے بہت کوشش کی کہ ہیش مال کے مالک سے رابطہ کروں ان سے ان کا موقع جان سکو لیکن وہ دستیاب نہیں ہے ان کے لینڈ لائن پر کال کرے تو جو آگے سے ریسپشنسٹ ہے وہ کہتے جی صاحب میٹنگ میں ہے تو آپ اپنا نمبر نوٹ کروا دیں وہ جب فری ہوں گے تو آپ سے رابطہ کر لیں گے اب دی ہیش مال کے جو متاثرین ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور دی ہیش مال کے جو ہاشم رضا ہیں ان کے خلاف بھی اب نیپ ایف ای ای میں درخواستیں دی جانے لگی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی پاکستانی عوام کے ساتھ فراڈ کیا ہے ہاشم رضا کے جو بھائی تھے آسیم رضا انہوں نے ماضی میں بہت بڑا ہاتھ مارا تو ان کے بھائی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی اب پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیریہ ٹاؤن کی انتظامیاں ہاشم رضا کے خلاف یا شیخ فواد کے خلاف کوئی ایکشن لے گی اپنی طرف سے یا ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ یہ اسی طرح فراڈ کرتے رہیں اگلے پرگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ